السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل زائفہ ویت سہر کچن آج میں بنانے جا رہی ہوں سنڈے کا بہترین سا ناشتہ حلوہ پوری اس کی ریسپی بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے 500 گرامز چھولے لیا ہے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہاں پہ میں نے کچھ سپائسز لیا ہے دو ٹیبل سپون پیسی بھی لائر میرش ون ٹیبل سپون ناما کورٹر ٹی سپون کالا ناما دو ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ون پنچ ٹاٹری ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا سا میں نے چاپ ہرہ دھنیا اور چاپ ہری میرچے لیا ہے ہاف کپ آئل لیا ہے آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ایڈ کیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں اس کو میں تھوڑی دیر سوٹے کروں گی اب جو ہمارے سپائسز ہیں وہ میں اس میں آئٹ کر لوں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی آئٹ کروں گی تاکہ ہمارا مسالہ جلی نہیں اس کو میں فائف منٹس تک اچھی طرح سے بونوں گی دیکھیں میں نے اس کو فائف منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا آئل بلکل اوپر آ چکا ہے ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بون چکا ہے اب جو ہمارے چھولے ہیں وہ میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں اب اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی دیکھیں ہمارے چھولے کتنے زیادہ سوفٹ بوائل ہوئے ہیں بلکل ایزی لی ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے بھونوں گی آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں پانی آئٹ کروں گی اس میں میں نے ون کپ کے قریب پانی آئٹ کیا ہے کورٹر ٹی سپور میں اس میں کرم مسالہ آئٹ کر رہی ہوں جو ہم نے ہرہ دھنیا اور آری میرچے رکھی تھی وہ میں اس میں گارنش کر رہی ہوں اور یہ ہمارا زبردستہ ساکھ بلکل ریڈی ہے دیکھیں یہاں پر میں پوریوں کے لیے آٹا گونے رہی ہوں 3 کپ سمیتہ لیا ہے میں نے ون کپ چکی کا آٹا لیا ہے اس سے ہماری پوریاں بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گی تھوڑی سی اجوائن تھوڑا سا بیکنگ سوڈا میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں کورٹر ٹی سپون نمک بھی میں نے اس میں آئٹ کیا ہے اب میں اچھی طرح سے ان سبھی چیزوں کو مکس کروں گی یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے اس کو بہت اچھی طرح سے گون لوں گی ہمیں آٹا بہت ہی زیادہ ہارڈ نہیں کرنا نہ سوفٹ کرنا ہے بلکل نورمل رکھنا ہے ہمیں دیکھیں اب یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے میں اس میں ون ٹی پر سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل ایڈ کر کے میں اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اور تھوڑی دیر گون دوں گی اور یہ ہمارا آٹا گون چکا ہے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے ریس پر رکھ دوں گی دیکھیں یہ ہمارا آٹا ہے اب میں پوریاں برانے سٹارٹ کر رہی ہوں بیتکل چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے لیا ہے ان پر میں تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں اسی طرح میں سارے پیڑے بنا کر رکھ لوں گی اب میں اسے ہاتھ کی مدد سے بڑھاؤں گی اور بیلن سے بلکل ہمیں اسے پتلا بیلنا ہے آئل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس میں پوریاں ون بائی ون فرائے کروں گی میڈیوم فلیم پہ میں اسے پھرائے کروں گی دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے پھول رہی ہے ہمیں اس طرح انہیں پھرائے کرنا ہے اب میں اسے دوسری سائٹ سے پھرائے کر رہی ہوں یہ ہماری پھرائے ہو چکی ہے اب میں نے دوسری اس میں فرائے ہونے کے لیے لگ دی ہے اسی طرح میں ساری فرائے کر دوں گی بلکل بازار جیسی لگ رہے ہیں یہ آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ یہ زبردست سی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہمارا یہ زبردست ناشتہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری اہر آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اسی طرح میں آپ لوگ کے لیے ڈیفرنٹ سی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی اور یہ ہمارا زبردست دیسی ناشتہ بلکل ریڈی ہے آپ لوگ اسے ضرور بنائیے اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں زائی قضید سہر کیچن کے نام سے دعاوں بھی مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی